انٹرویو کیسے ہوتا ہے انٹرویو میں میں کیا پہن کے جاؤں کون سے کپڑے کیا میں سوٹ پہن کے جاؤں کیا میں ٹریک سوٹ پہن کے جاؤں کیا میں جوگر پہن کے جاؤں یا میں ٹائی پہن کے جاؤں شروار کمیز پہن کے جاؤں یا پینٹ کوٹ پہن کے جاؤں کس قسم کے سوال ہوں گے مجھ سے وہ پوچھیں گے ڈپارٹمنٹ کے مطلق کون سے سوال ہوتے ہیں کس سوال کا کیا جواب دینا ہوتا ہے پلیز بتا دیں انٹرویو کے اوپر ایک ایسی ویڈیو بنا دے جس میں سب چیزوں کے جواب آ جائیں بہت سے بچوں نے کمنٹ کیا ہوا ہے کہ جی وہ پوچھتے ہیں کہ پاکستان ملٹری میں یا پاکستان فورس ائر فورس میں یا پاکستان نیوی میں یا پاکستان آرمی میں کیوں آنا چاہتے ہو اس سوال کا جواب پلیز دے دیں ہر بندے سے یہی سوال ہوتا ہے انٹروڈکشن میں کیا بتانا چاہیے کس کس طرح سے کرنا چاہیے ساری کس ساری چیزیں انشاءاللہ آج کی اوڈیو میں بتاؤں گا تو سب سے پہلا سوال جی مشہور زمانہ کہ آپ پاکستان آرمی میں کس طرح کیوں بھرتی ہونا چاہتے ہو پاکستان آرمی میں کیوں آنا چاہتے ہو تو دیکھیں اس کا جواب جو ہے آپ نے ایسا دینا ہے آپ کا انٹروڈکشن کا انداز ایسا ہو کہ آپ نے لائٹلی لینا ہے اس کو نروس نہیں ہونا کنفیوز نہیں ہونا اگر آپ اس میں فیل ہوگے نو پرابلم آگے بہت سی جوز پڑی ہے یہ زہر میں رکھ کے جانا ہے اس سے آپ کا پریشر کم ہو جائے گا ریلیز ہو جائے گا اور آپ آسانی کے ساتھ کام کروگے تو اس کا جواب یہ ہے ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے سیچویشن کے اوپر اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو چیز بول رہے ہیں وہ اندر سے بول رہے ہیں اور اندر سے بول رہے ہیں اور آپ کے اندر وہ فیلنگ ہے وہ چیز ہے اس کو اپنے مسنوعی پن نہ لگے میں جی پاکستان آرمی میں اپنے شوق سے آ رہا ہوں مجھے شوق ہے جی پاکستان آرمی میں آنے کا ملک کے لیے سرف کرنے کا یونیفارم پہن کے مجھے اچھا لگتا ہے یونیفارم ایک ڈگنٹی ایک آنر ایک عزت والی جوب ہوتی ہے اس لئے میں پاکستان ملٹری میں سرف کرنا چاہتا ہوں اپنی نیشن کے لیے سرف کرنا چاہتا ہوں اپنے لوگوں کے لیے سرف کرنا چاہتا ہوں اپنی سرویسز پیش کرنا چاہتا ہوں سرویسز دینا چاہتا ہوں اس لئے ملٹری میں آنا چاہتا ہوں کچھ بچے آپ سے کہتے ہیں کہ سر میں بے روزگار ہوں میں نے نوکری لینی ہے جی جوب لینی ہے مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ محکمہ کون سا ہے لینگویج کے مطابق مجھے کسی دوست نے بتایا تھا جی ملٹری میں جواب بڑی اچھی ہے اس لیے بڑھتی ہونا چاہتا ہوں اس طرح کا فضول جواب نہیں دینا آپ نے اسی طرح سے آپ کا جو جواب ہے وہ کمیٹمنٹ کے ساتھ ہونا چاہیے آپ کے اندر سے آپ نے بولنا ہے کہ جو آپ بول رہے ہو آپ کی باڈی لینگویج اس کا ساتھ دے رہی ہے یہ ہوتا ہے آپ کا انٹرویو سوال کا جواب آپ جو مرضی دو لیکن بی پوزیٹیف اور مصمت رویہ اختیار کر کے آپ نے وہ جواب دینا ہوتا ہے آپ اپنی قوم کے لیے سرف کرنا چاہتے ہو ملٹری کے لیے سرف کرنا چاہتے ہو عزت اور عونر والی جواب ہے یونی فارم پہنا چاہتے ہو کچھ بچے آپ میں سے جواب دیتے ہیں کہ میں جی شہید ہونا چاہتا ہوں مجھے شہادت کے مرتبے پر فائز ہونا ہے تو یہ بہت آگے کی باتیں ہیں وہ اللہ جس کو نصیب کرے شہادت دوسری کو ملتی ہے اس کا جواب یہ نہیں بنتا آپ ایف آئے میں کیوں آنا چاہتے ہیں ایف آئے آفیسر کیوں بننا چاہتے ہیں یہ سر لاؤ این فورسمنٹ ایجنسی ہے اچھی فیلڈ ہے کرمنل لوگوں کو پکڑا جا سکتا ہے کرمنل لوگوں کے خلاف کاروائی کی جا سکتی ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو وائلیشن کر رہے ہوتے ہیں رولز کی لاؤ کی ان سب کو پکڑا جا سکتا ہے ان سب کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے مواشے سے برائی کو ختم کیا جا سکتا ہے اس لیے میں اپنی سرویسز دینا چاہتا ہوں فیڈل انیسٹیکیشن ایجنسی کو بطور یونی فارم پرسنیل میں اس میں آنا چاہتا ہوں جی میں صرف کرنا چاہتا ہوں اپنے ملک کے لیے اپنے قوم کے لیے سوسائٹی میں جب میں دیکھتا ہوں بہت سے بری چیزیں برے ناصرتوں کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے میرے پاس اختیارات آ جائیں گے اور میں ہم سب کے خلاف کاروائی کر سکوں گا اپنے ملک اور معاشرے کو صحیح کر سکوں گا اس لیے آنا چاہتا ہوں سار اس کے ساتھ میری جوب لگ جائے گی مجھے پے ملے گی میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں گا اس کے ساتھ میں اپنی جو ڈیزائر ہیں اپنی جو خواہشات ہیں کہ میں اس ملک کے لیے کچھ کروں اس قوم کے لیے کچھ کروں وہ بھی کر سکوں گا اگر آپ کو اس جوب کے انٹریو سے ریجیکٹ کر دیا جائے تو آپ کیا کریں گے یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے غور سے سننے اس کا جواب تو اس میں یہ ہے کہ سر اب بھی it's not enough دنیا بھی ختم نہیں ہوئی اگر آپ مجھے اس میں سے ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے تھا اور میرے لیے کچھ اللہ نے بہتر رکھا ہوا ہو سکتا ہے میں نے کوئی mistakes کی ہو اگلی دفعہ میں نہ کروں میں انشاءاللہ پھر سے apply کروں گا next پھر آوں گا پھر apply کروں گا انشاءاللہ میں ہو جاؤں گا جی کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے کچھ بچے آپ میں سے جو کہتے ہیں کہ جناب نہیں سر مجھے بڑی ضرورت ہے مجھے آپ select کر لیں میں سر میں غریب گھر سے ہوں میں فلاں ہوں اس طرح کا بالکل آپ نے جواب نہیں دینا یعنی آپ نے آپ کو نیچے کبھی نہیں گرانا اور negative کبھی نہیں سوچنا اور آپ نے آپ کو مظلوم ظاہر نہیں کرنا کبھی بھی انٹرویو میں یاد رکھئے گا بہت سے بچے یہ غلطی کرتے ہیں کہ سر مجھے پتا نہیں وہ کس طرح وہ مطلب مصوم سا انو سینٹس آپ نے آپ کو ظاہر کرتے ہیں اور مجھے جناب بڑی ضرورت ہے جی میں فلاں ہوں میری سات بہنے ہیں میری پانچ فلاں ہیں اس طرح کا بالکل آپ نے بہیوئیر وہاں پہ نہیں اپنانا یہ attitude آپ کے سخت خلاف جاتا ہے بہت سے بندے ہوتے ہیں موضوع candidate موضوع seat موضوع انتخاب یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ آپ اس seat کے اہل ہو آپ کے اندر courage ہے حوصلہ ہے جرت ہے آپ وہ کام کر لوگے آپ select ہو جاتے ہو تو آپ کبھی بھی lame excuses مت اپنائیں اپنی body language کو بالکل صحیح رکھیں درست رکھیں کہ سارے no problem میں پھر سے try کروں گا اور کوشش کروں گا ہو سکتا ہے میری کوشش میں کچھ کمی ہو ہو سکتا ہے میری کوشش میں کمی ہو میں انشاءاللہ مزید مہیند کروں گا میں پھر سے آوں گا میں پھر سے try کروں گا اور دیگر محکموں میں بھی try کرتا رہوں گا اگر آپ مجھے جاب نہیں دیں گے کوئی problem no problem میں اس کو اللہ کی رضا سمجھوں گا سارے کوئی ایسی بات نہیں ہے relax رہ کے آپ نے اس کا جواب دینا ہے آپ کے اکڈیمکس میں marks بڑے کم ہے فے میں بی اے میں جبکہ return میں آپ کے ابھی امتحان نمبر ٹھیک ہے کیا وجہ اس کی نمبر کیوں کم لی ہے آپ نے اکڈیمکس میں تو اس کا جواب گھر سے سن لیں جی کہ سر at that time I was a student تو اس قدر اتنا responsible نہیں تھا میں اس لیے سر سمپل سی بات ہے میں نے اتنی محنت نہیں کی اب مجھے پتا چلا ہے کہ زندگی میں survive کرنے کے لیے انسان کو commitment اور devotion کے ساتھ محنت کرنی چاہیے اب میں نے چیز کو اپنا لیا ہے تو پچھلے دو تین چار سالوں سے میں اس پر عمل کر رہا ہوں سختی سے اور انشاءاللہ آئندہ زندگی میں بھی کرتا رہوں گا struggle life success کا کوئی shortcut نہیں ہوتا اس لیے سر میں نے محنت کی میں نے بہت safe topics پڑے میں نے دن رات محنت کی commitment اور devotion کے ساتھ میں نے اس کو حاصل کرنا چاہا اس لیے میں اچھے نمبر لے گیا سر تو انشاءاللہ آئندہ بھی جب میں private طور پر اپنے طور پر کوئی M.A.M.S.C کروں گا تو اس میں بھی آپ دیکھے گئے میرے بہت اچھے نمبر آئیں گے because انسان کو وقت کے ساتھ ساتھ عقل آتی ہے سر اس وقت ابھی انسان کی عقل پختہ نہیں ہوتی اس لیے سر ہو سکتا ہے کہ میرے مارکس کم آگئے ہوں لیکن میں ذہین تھا intelligent تھا شروع سے ہی محنتی تھا سارا کچھ تھا تھوڑا سا care less ہوا اس لیے مارکس کم آگئے ساتھ تو نو پراولم میں نے اپنی عادت پر overcome کر لیا ہے یعنی کہ اگر آپ کا کوئی weak point ہو تو آپ نے اس کو اچھی طرح سے بیان کرنا ہے اور اس کو مصبت way میں لے کے آنا ہے اور اس کو کہنا ہے کہ میں اس پر overcome کر چکا ہوں اس کے بعد پھر آپ کا جی مشہور زمانہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کی studies میں gap کیوں ہیں میٹرک آپ نے کیا دوزار دو میں فے جا کے میرے والد جو تھے ان کی پیت رکم تھی تو میں نے اس وقت tuition پڑھانا شروع کر دی بچوں کو میں نے academy میں جانا شروع کر دیا میں نے کچھ کام کرنے شروع کر دیا جس کی وجہ سے میں نے اپنے والد کا ہاتھ بٹایا اور ان کو میں نے مہانہ اچھے خاصے پیسے کما کے دیا جس سے میری سسٹر کی شادی اچھی طرح سے ہوگئے اس طرح سے میرا ایک سال ضائع ہوگئے ایک سال جو تھا وہ میرا چھوٹے بھائی کو پڑھانے میں ضائع ہو گیا اس لیے یہ سار ایسا ہوا ادروائز میں study اپنی continue ہی رکھنا چاہتا تھا یا اگر خدا خاصتہ کوئی genuine reason ہے کیا کسی کی death ہو گئی ہے parents میں سے خدا خاصتہ کسی کی یا کسی بہن بھائی کی کوئی death ہو گیا کچھ ہو گیا تو اس صدمے میں اس غم میں بھی میں ایک سال دو سال رہا سار تو اس لیے بھی میں یہ study جاری نہیں رکھ سکا گھر کے ذمہ داریاں مجھ پہ آگئیں liabilities مجھ پہ آگئیں اس لیے میں continue اگر کوئی natural چیز ہے تو جھوٹ نہیں بولنا اس کے ساتھ آپ نے ہر چیز کا جواب جو دینا ہے وہ positive way میں رہ کے دینا ہے کہ آپ کی وہ برائی کمی نہ گینی جائے lack of confidence نہ گینی جائے آپ کا یعنی آپ نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے اس کا جواب دینا ہے گوھر سے سنتے جائیے اس ویڈیو ایک اور سوال آپ سے ہوتا ہے سگرٹ پیتے ہیں تو آپ میں سے جو بچے پیتے بھی ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں سار میں نہیں پیتا جو پیتے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی سار پیتا ہوں تو اس کو یہیں پہ آپ نے اقتفاہ نہیں کرنا یہیں پہ نہیں چھوڑنا اگر تو آپ سگرٹ پیتے ہو تو آپ نے ان کو کہنا ہے کہ ہاں سار میں پی لیتا ہوں کبھی کے بعد لیکن یہ بری بات ہے لیکن یہ بری حرکت ہے سگرٹ نہیں پینا چاہیے اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس کو چھوڑ دوں ویسے میں بہت کم پیتا ہوں سار لیکن انشاءاللہ میں بیس میں اس کو چھوڑ رہا ہوں یہ بری عادت ہے گندی عادت ہے جہاں پہ انسان بیٹھتا ہے بو آتی ہے اس کے بعد پھر آپ کا انڈرنل سسٹم جو ہوتا ہے وہ صحیح نہیں رہتا آپ کا ریسپیریشن سسٹم خراب ہوتا ہے کارڈک کا آپ کو مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس لیے میں اس کو چھوڑنا چاہ رہا ہوں سار بری بات ہے تھوڑا بہت پیتا ہوں کبھی کبھات یعنی اس کی آپ نے ساتھ ساتھ میں وضاحت بھی کر دینی ہے کہ یہ بری بات ہے اچھی بات نہیں ہے تو اگر آپ اسی پہ آکے ختم کر دیں اپنی بات کہ ہاں جی پیتا ہوں جی میں شگڑ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اس عادت پہ قائم ہو تو جو چیزیں میں نے بتائی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو چھوڑنا چاہتا ہے آپ اس کو دل سے برا سمجھتے ہو یہی پوائنٹ انہوں نے دیکھنے ہوتے ہیں ہر جواب ہر جواب کا یہی پوائنٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ اب کیا سوچتا ہے اور فیل کیا کرتا ہے کیا برائی کو برائی سمجھتا ہے یا اچھائی کو اچھائی سمجھتا ہے یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں آپ نے انٹرویو کو ہمیشہ ہلکے پھول کے انداز میں لینا ہے اپنے آپ کو بھی ہلکا پھول کا رکھنا ہے اور شماحول کو بھی ہلکا پھول کا رکھنا ہے ریلیکس رہنا ٹینس نہیں ہونا اگر آپ سے کوئی ایسا سوال ہو جائے یعنی سب سے پہلے آپ نے اپنے اندر سے خوف اور ڈھر کو ختم کر دینا ہے کہ اگر میں اس میں سلیکٹ نہیں ہوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا اور بھئی اس جاب میں اگر سلیکٹ نہیں ہوں گے تو کیا ہوا پھر اور سہی آگے بہت سی جابز ہیں وہاں پہ چلے جائیں گے اور محنت کریں گے اور سٹرکل کریں گے نیکس ٹائم پھر آئیں گے ہو جائیں گے نو پرابلم میرے اندر پوٹینشل ہے میرے اندر ہمت ہے طاقت ہے انرجی ہے پوٹینشل ہے میں جا سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں اگر یہ مجھے جاب نہ بھی ملی تو کوئی ایسا میٹر نہیں ہے یہ ذہن میں رکھ کے بیٹھو پھر انشاءاللہ آپ کانفیڈنس کے ساتھ بات کروگے اور آپ اپنا کانفیڈنس لوز نہیں کروگے تو اس لیے ہلکے پھل کے انداز میں رہیں ریلیکس رہیں ریلیکس بات کریں تو یہ تھی جی میری آج کی ویڈیو کے انٹرویو میں کس طرح سے انٹرویو میں بہت سی ویڈیو اور بھی پڑھی ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے گا یہاں پہ آپ کے میں نے چند سوال ڈسکس کیے کہ ان کے جواب اپنے کس طرح سے دینے ہیں انشاءاللہ اندہ بھی آپ کے لیے یہ ویڈیو میں بناتا رہوں گا اور جب ریٹن ہو جائے گا آپ کا ایف آئیے کا اس کے بعد میری انٹرویو کی بہت سی ویڈیوز آ جائیں گی thank you very much انشاءاللہ ملے گے کسی اگلی ویڈیو میں till then take care اللہ حافظ and goodbye پاکستان زندہ بات